ہم کریں گے چپٹر نمبر فائف کا لیسن نمبر ٹو کا پریکٹس اور پریکٹس کے کوششن ہے ہمارے پاس تقلیباً فور اور یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہیں آپ نے ان کو بہت اچھے سے دیکھنا ہے کیونکہ تیچرز جو ہیں موزنی انی کوششن کو بچوں کو چیک پوائنٹس میں دیتی ہیں تو یہاں ہم کر لیتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ریشو کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں دو کونٹیٹیز کو بھی کمپیر کر سکتے ہیں اور ریشو تھری کونٹیٹیز والی جو ہیں یہ تھری کونٹیٹیز والی ریشو ان کو بھی ہم کمپیر کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہ پہلا کوششن اس میں ہمیں کچھ سٹارز اور مون نظر آ رہے ہیں یہاں پر اور انہوں نے کہا ہے دہ ریشو آف تی نمبر آف سٹارز اب آپ کو میں نے کہا ہے کہ سٹیٹمنٹ میں آپ نے دیکھنا ہے پہلے کس ٹیز کا نام لیا گیا ہے تو سٹار کتنے ہیں تو ہم یہاں سکس لکھ لیتے ہیں یہ کریشنٹ ہے یعنی نیو مون کو کریشنٹ بولتے ہیں تو یہ کتنے ہیں تو یہاں ہو گیا ٹی اب انہوں نے جو ریشو آپ کو پوچھی تھی آپ نے لیٹ پینچل سے لائٹ سا کر کے یہاں ان کے نام لکھ لینے ہیں تاکہ آپ جب یہاں ریشو میں ڈالیں باکسز کے در تو آپ سے غلطی نہ ہویا ایسا نہ ہو کریشنٹ آپ پہلے اور سٹارز آپ بعد میں ڈال دیں کیونکہ جس کمپیریزن کو انہوں نے آپ کو بولا ہے آپ نے ایس ایس ویسے ہی بتانا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سٹار پہلے پوچھا ہے تو سٹار کو پہلے ڈال لیں کیونکہ سکس سٹار ہے اور کس سے کمپیر کیا جا رہا ہے ٹین کریشنٹ سے تو یہاں ٹین دیکھ لیں اب سیکنڈ میں انہوں نے پوچھا تھا ریشو ان اٹس سمپلسٹ فارم اب آپ کے پاس سکس اور ٹین ہے اور آپ نے ایک ایسا ٹیبل پڑھنا ہے ٹو سے لے کر ٹین کے درمیان کوئی ایسا ٹیبل آپ نے چوز کرنا ہے جس میں سکس بھی آتا ہو اور ٹین بھی آتا ہو اور یہ اپنی ایسے سمپلسٹ فارم میں چلا جائے کہ دوبارہ کسی ایک ٹیبل سے نہ کٹے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ٹو کے ٹیبل سے اس کو کٹ لیتے ہیں کیونکہ ٹو کے ٹیبل سے یہ آسانی سے کٹ جائے گا اور بہت چھوٹا بھی ہو جائے گا سمپلسٹ فارم میں چاہتے ہیں تو ہم سکس آتا ہے ٹو کے ٹیبل میں تھری پر اور ٹین آتا ہے فائف پر اب تھری اور فائف دو ایسے نمبر ہیں جو کسی ایک ٹیبل میں ایک ساتھ نہیں آتے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے تھری اور یہاں لکھ دیں گے فائف یعنی اب یہ مزید آگے نہیں کٹ سکتا کسی ایک ٹیبل سے تو یہی اس کی سمپلسٹ فارم ہے یعنی سکس اور ٹیبل کی سمپلسٹ فارم کیا ہے تھری اور فائف اب سیکنڈ کوشن ہے یہ کنٹینر ہیں جیسے آپ کی گھر میں بوتلیں ہوتی ہیں اور پانی کی کینز ہوتے ہیں اور پانی کی ٹینکز ہوتے ہیں چھتوں کے اوپر اور بالٹیاں ہوتی ہیں تو یہ ان کی الگ الگ آپ کو کپیسٹی دی رہی ہے کہ اگر ایک بوٹل ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر ٹو تھاؤزن میلی لیٹر کوئی چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیٹر جو ہے ایک لیٹر ایکول ہوتا ہے کتنے میلی لیٹر کے ٹھیک ہے جو ایک لیٹر میں تقریباً دائی تھاؤزنڈ ایمل یعنی میلی لیٹر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں لیٹر دیا ہوئے یہاں ایمل دیا ہوئے تو آپ ہم یوں کریں گے ان ساری یونٹس کو یا تو آپ چینج کرتے ہیں انٹو لیٹر یا آپ ان کو چینج کر دیں ملی لیٹر میں تو ہمارے لئے بہتر یہ یہ کہ ہم تھاؤزن تھاؤزنڈ لکھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو لیٹر میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اب دو تھاؤزنڈ میں لیٹر ہے اتنا اس کا مطلب ہے کہ یہ دو لیٹر ہے ٹھیک ہے ایک پل ہے اور یہ ایٹ لیٹر ویسی کم لکھا ہوئے اور یہ فائف تھاؤزنڈ لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فائف لیٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فیل آؤٹ کرنا ہے تو اے میں انہوں نے لکھا ہے the ratio of the capacity of the tank سب سے پہلے ٹینک کے بارے میں پوچھا یہاں ٹینک دونے کہاں یہ ہے اور وہ کتنا ہے 8 لیٹر ہے یہاں پر ہم لکھ دیں گے to the capacity of the pale is 8 انہوں نے 8 خود سے لکھ دیا ہے ٹینک کا اب second نام انہوں نے کس کا لیا ہے pale کا لیا ہے اور pale کہاں پر ہے والٹی وہ یہ ہے اور وہ ہے 5 لیٹر کی تو آپ یہاں لکھ دیں گے 5 بس آپ نے اس statement کو غور سے پڑنا ہے اور پہلے یونٹ کو سیم کر لینا ہے ٹھیک ہے لیٹر ہیں تو میلی لیٹرز اگر زیادہ میلی لیٹرز ہیں تو ان کو لیٹرز میں گنورٹ کر دیں کیونکہ وہ صرف ایک ایک نمبر کے ہوتے ہیں اور یہ باقی thousand thousand نہیں لگانے پڑتے تو ہم جتنی کم چھوٹی ریشو رکھیں گے اتنا ہمارے لیے visible ہوگا اس کو آگے simplest form میں لے جانا the ratio of the capacity of the bottle اب انہوں پوچھ رہے ہیں باٹل اور وہاں انہوں نے باٹل کا خودی دے دیا کہ ایک ہے ٹھیک ہے ایک لیٹر بول رہے ہیں the ratio of the capacity of the bottle to the capacity of the tank is ٹینک جو ہے وہ ایچ لیٹر کا ہے اور باٹل جو ہے وہ ٹو لیٹر کی ہے ایکچلی انہوں نے یہاں پر wrongly ون لیٹر لکھ دیا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پر باٹل کا کیا لکھا وہاں انہوں نے two thousand ایمل تو یہ ٹو لیٹرز بنتا ہے تو یہ یہاں statement ان کی غلط ہے one کی یہاں two ہونا چاہیے اور دوسری انہوں نے بات کی ہے ٹینک کی پہلے باٹل لکھ لیا اور اب ٹینک تو ٹینک یہاں پر ہے ایٹ لیٹر کا تو ہم یہاں لکھ دیں گے ایٹ لیٹر the ratio of the capacity of the bottle and tank to the total capacity of three containers ٹھیک ہے the ratio of the capacity of the bottle and tank اب آپ نے کہا کرنا ہے bottle اور ٹینک کی capacity کو پلس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد three container کی capacity کو یعنی ان تینوں کو بھی پلس کر کے لکھنا ہے پہلے ہم نے کس کو کرنا ہے bottle اور ٹینک کو تو bottle ہے تقریباً two لیٹر اور ٹینک ہے تقریباً eight لیٹر تو two اور eight ہو گیا ten یہاں ہم لکھ دیں گے ten اور three container ہیں تو اس ten کے اندر اس والے five کو بھی ملائیں تو یہ تینوں containers ہیں نا ان کٹھا کر لیتے ہیں تو یہ five بھی ملا دیا تو یہ ہو گیا fifteen تو total container ہیں وہ fifteen لیٹر کے ہیں اور جو دو container ہیں bottle اور tank وہ ten لیٹر کے ہیں تو اس کی اس طرح ratio آپ نے comparison کرنا ہے ہم دیکھیں یہاں پر اس لئے unit اس کو پہلے change کر دیا ہوا تھا اب question number three what are the missing numbers اس میں سے ہم نے missing numbers بتانے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا چھوٹا ہے تو اس کو بڑھا کرنے کے لیے ہم multiply کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ number بنا ہے چھوٹا ہے تو اس کو multiply کریں اگر یہاں بڑھا ہے اور یہاں چھوٹا ہے تو اس کو divide کریں اب یہاں آپ دیکھیں اوپر two لکھیں اور نیچے five لکھیں یہاں پر نیچے ہمارے پاس ہے ten کیسے یہ دیکھیں انہوں نے ten دیا ہمارے پاس اوپر number missing ہے اب five کا table کہاں تک پڑھا گیا ہے تو five کا table پڑھا گیا ہے two تک تو یہاں ten آگیا اب denominator کو آپ جس table ساتھ multiply کریں سیم numerator کو اسی table سے multiply کرنا پڑے گا تو آپ کے پاس اوپر numerator second اس کا missing آ جائے گا تو two is a four تو ہمارے پاس یہاں پر اس کا آگیا ہے missing میں یہ ہے four اب ہمارے پاس یہاں b میں ہے nine and twelve three and missing ہیں اب یہ دونوں بڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ divide ہوں گے ایک ہی table کے ساتھ بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں پہلے میں نے آپ کو multiply کرنا سکھا ہے اب میں divide کرنا بتاؤں گی تو nine کو ایک ہی table سے کرنا ہے کہ two کے table میں nine or twelve آتا ہے nine three کے table میں nine and three four 's twelve تک three over four آگیا یہ three پہلے سے رکھا بھر انہیں اور یہاں میں رکھ دینا ہے four آپ نے یہ بات اچھے سے سمجھ نہیں ہے کہ اگر بڑا ہے اور چھوٹے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں divide کر رہے ہیں fraction کو اور اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں multiply کر رہے ہیں fraction کو with same factor اور divide بھی with same factor کیونکہ اس کو بھی ہم نے 3 کے table سے divide کیا نا یہ دیکھیں divided by 3 کیا اور اس کو بھی divided by 3 کیا ہمارے پاس 3 over 4 رہا گیا اب یہاں پر ہمارے پاس 8 10 اور 12 اور یہاں ہے 4 ان سے چھوٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑے سے چھوٹے کی طرف جانا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا ہے simply divide تو ہم یوں fraction بنالے اس کیا کر لیتے ہیں کہ اب ہم اس طرح fraction رکھ نہیں کر سکتے no problem آپ ان کو الگ الگ رکھ کر دیکھ لیں 8 کا table کے نیچے ہم نے لکھ 8 جو ہے وہ 4 پر آتا ہے تو وہ ہے 2 کا table ٹھیک ہے تو 2 4 is 8 اس کا مطلب ہے ہم 2 سے اس کو بھی کٹیں گے اب 2 کے table میں 5 کہا آتا ہے 2 1 2 5 6 10 یہاں رکھ دیں گے 5 اب 12 table میں 12 کہا آتا ہے 2 1 2 6 12 ہم لے ہیں اب D کو دیکھ لیتے ہیں یہ 3 12 and 18 اور یہاں دیکھیں first answer رون نے نکال آیا 1 اس کا مطلب ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف جانا ہے تو ہم divide کر رہے ہیں again ہم نے کون سا table پڑا ہے کہ یہاں پر 1 آیا ہے ہم نے یقینا 3 کا table پڑا ہے 3 1 3 1 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 3 6 18 6 4 6 ہمارے پاس last question ہے question number 4 express each of the formula issue in its simplest form اب یہاں 9 اور 3 ہے اور اس کو ہم نے ایک ہی table سے کٹنا ہے کہ یہاں اتنا چھوٹا number آ جائے کہ دوبارہ کسی اور table سے نہ کٹیں تو ہم 2 سے تو کٹ نہیں سکتے کیونکہ اس میں 3 آ رہا ہے تو ہم 3 کے table سے اس کو کٹیں گے 3 1 is a 3 and 3 3 is a 9 ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 3 ہمارے پاس آ گیا اس کو دیکھیں ہم نے ایسے کٹ 3 نیچے رکھ گئے ایک ہی table سے 3 1 is a 3 3 3 is a 9 3 1 is a 3 3 1 is a 3 تو یہاں پر آ گیا 3 اور یہاں آ گیا 1 اب یہ ہے 4 اور 16 again ایک ہی table ایسے سے کٹنا ہے کہ یہ بلکل چھوٹا ہو جائے تو اب یوں کریں اس 4 کے table کو لینے 2 کے table کو آپ نے نہیں لینا کیوں کیونکہ جب آپ 2 کے table سے کٹیں گے تو پھر وہ step بننے شروع ہو جائیں گے 2 آئے گا پھر 2 کو کٹنا پڑے گا اور 16 کی جگہ 8 آ جائے گا پھر 8 کو بھی ہمیں کٹنا پڑے گا تو وہ 2 3 step بن جائے گے تو ہم direct اس کو بڑے table سے کٹتے ہیں وہ ہے 4 کا 4 1 is a 4 یہاں لکھ دیا اور 4 4 is a 16 تو وہ یہاں لکھ دیا اب 6 18 اور 8 یہ ایسا کونسا table ہے جو 1 ہی اس میں اس کو کٹتے ہیں اب دیکھیں ہم اگر اس کو 6 کے table سے لے کے چلتے ہیں بڑے table سے تو 6 کے table میں 18 تو آتا لیکن 8 نہیں آتا اور 8 کے table میں 18 بھی نہیں آتا 6 بھی نہیں آتا اور 18 کے table میں 8 اور 6 بھی نہیں آتا تو ہم اس کو ایک ایسے table سے کٹیں گے جس سے اس کی simplest form نکل ہے تو وہ ہے table 2 کا ٹھیک ہے ان سب کو ہم 2 سے رکھ کر کٹیں گے ایسے کر کے divide کریں گے fraction جو ہے it means یہ divide کا sign ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم divide کے لئے اس کو use کرتے ہیں تو 2 1 is a 2 اور 2 3 is a 6 پہلی ہمارے پاس ratio آگئی ہم نے find out کر لی second ہم 2 1 is a 2 and 2 9 is a 18 اور 2 1 is a 2 اور 2 4 is a 8 اب دیکھیں 3 9 and 4 یہ ایسا table نہیں ہے ایسے numbers نہیں ہیں جو کسی ایک factor سے کٹ سکیں کسی ایک table سے کٹ سکیں تو کیوں کیوں کہ اگر 3 اور 9 3 سے کٹتا ہے تو 3 کی table میں 4 نہیں آتا اور اگر 2 کی table میں 4 ہم کٹتے ہیں تو 9 اور 3 2 کی table میں نہیں آتا اس لئے ہمارے پاس یہی اس کی simplest form بنتی ہے اب یہاں ہے 10 25 and 15 میں آپ کو بتاتا ہوں جن numbers کے end میں 0 اور 5 آ رہا ہو تو آپ اس کے لئے simply 5 کا آپ نے factor use کرنا ہے factor ہم table کو کھولتے ہیں تو table آپ نے 5 کا use کرنا ہے جن numbers کے end میں اگر آپ دیکھیں اس fraction اور اس ratio کے جو end numbers ہیں وہ 5 اور 0 ہیں تو آپ کسی اور table کو use نہ کریں 2 کو 3 کو 4 کو کسی کو use نہ کریں آپ direct 5 کی table سے اس کو کٹیں تو 5 کا table سے کٹیں گے ہم پہلے بنا لیتے ہیں fractions ان کے نیچے ٹھیک ہے اور اب اس کو کٹنا شروع کرتے ہیں 5 1s are 5 5 2s are 10 پہلی ہمارے پاس ratio آگئی 5 1s are 5 5 5s are 25 یہ ہمارے پاس second ratio آگئی 5 1s are 5 5 3s are 15 یہ ہمارے پاس last ratio اب دیکھیں 2 5 3 ایسے numbers ہیں جو again کسی ایک table سے نہیں کٹتے تو یہی اس کی simplest form ہے hopefully آپ کو ان questions کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگر کہیں confusion ہے تو آپ اس کو بار بار دیکھیں اس ویڈیو کو watch کریں تاکہ آپ کے concept جو ہے وہ clear ہو جائے کیونکہ یہ fraction جو میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے یہ سب سے آسان طریقہ ہے ان questions کو solve کرنے کا otherwise اگر آپ LCM میں جاتے ہیں یا کسی اور method سے کرتے ہیں تو وہ آپ بہت زیادہ confuse ہو جائیں گے کیونکہ وہ steps بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ ایسی رکھ کر کریں گے تو اس میں بالکل آپ کی کوئی mistake نہیں ہوگی اپنا خوب کیال رکھئے گا لانے کے بعد